اگر آپ لوگ یہ جوہی کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے تو کمز کا مجھے تو پہلے بتا دیتے نہ بتانے پہ تو طلاق دلوادی اس میں بتاتے تو کیا حال ہوتا سچ بتاؤں تو جب آپ کا جوہی کے ساتھ رشتہ تیہ ہو رہا تھا تو امہ اور مجھے آپ پہ بہت درس آیا تھا اچھے بھلے سمجھدار انسانوں آخر کیا دیکھا تم نے اس لڑکی میں خالہ میرے مابا بڑے بولے بالے ہیں آگے ان کی چپنی چپڑی باتوں میں نہ ادھر دیکھا نہ ادھر چٹ سے ہاں کر دی وقت پر ہی ذرا سا ہوش سے کام لیا ہوتا آپ نے تو آپ لوگ بھی اس کے کارناموں سے واقف ہو جاتے ہیں سب محلے والے ہستے ہیں آپ پہ ہستے ہیں ہس لیا بس جتنا لوگوں نے ہسنا تھا اب موقع نہیں ملے گا یہ پہلے تو خالہ میں بے خبر تھا اب سب کچھ جاننے کے بعد میری غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس حرد کے ساتھ میرا نام جڑھا لیں اب وہ میری ذرنی کہلائے گی غیرت کا تقاضہ بھی یہی ہے بڑا نقصان کرائے جو ہی نے خالہ ہمارا اس کے کہنے پہ ہم نے بزنش شروع کیا تھا اپنا سارا پیسہ ہم نے لگا دیا کہہ رہی تھے اپنے بھائی سے بڑی موٹی رقم لے کے دونے لیکن جب بھی اس معاملے میں اس سے بات کی ہے نا ٹال مٹول سے کام لیا اس نے لو تمہیں اس دھوکے میں رکھا ہے تبریز کا تو کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں ایک دو بار تو اس نے کچھ کشی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ جو اس کی بیوی ہے نا سنبل جس کے نام ساری جداد ہے اس نے بھی خلا کا نوٹس چاری کر دیا توبہ توبہ ان کے گھر میں تو قیامت کا سماع ہے کسی روپے پیسے کی امید مت رکھنا ان سے شکریہ خالہ احسان رہے گا مجھ پہ آپ لوگوں کا یہ سنتے ہیں مکار نہیں بیٹا شکریہ کی کیا بات ہے تم جیسے بھلے مانت انسان کو اس شاتر سوچ والی لڑکی سے بچانا ہمارا فرض تھا اچھا خالہ چلتا ہوں مجھے اجازت ہے اچھا بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ جھوٹ بولنا تو ضروری تھا اب پتہ چلے گا صفیہ تجھے تجھے برپاد ہوتا دیکھنا میرے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے اس طرح میں تڑپ رہی ہوں اللہ کرے صفیہ تو بھی اسی طرح تڑپے صاحب آئے تشپیر